چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے لڑکا ملیشیا پہنچ گیا جانتا ہوں آپ سب لوگ بہت زیادہ حیران ہو رہے ہوں گے تو آئیے دوستو اس حیرانگی کے پیچھے چھپی وجہ کو جانتے ہیں دوستو بچمند میں سب نے چھپن چھپائی کا کھیل تو ضرور کھیلا ہو گیا اور اس کھیل میں ہر بچی کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ایک ایسی جگہ پر چھپے جہاں سے اس کے ساتھی اسے ڈونڈ نہ پائے دوستو چھپن چھپائی کا ایسا ہی کھیل بنگلہ دیش میں بھی کچھ بچے کھیل رہے تھے جہاں ایک بچے نے چھپنے کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جس کی وجہ سے وہ دوسرے ملک پہنچ گیا جی ہاں بنگلہ دیش میں ایک ایسا انوکھا واقعہ پیش آیا جہاں چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے مصوم لڑکا ملیشیا جہاں پہنچا دوستو رپورٹس کے مطابق 17 جنوری کو ملیشیا بندرگاہ پر بنگلہ دیش سے پہنچنے والے سمان سے بھرے کنٹینر سے انتہائی پریشان حالت میں ایک لڑکا برامت ہوا دوستو کنٹینرز میں سے بچہ برامت ہونے پر حکام نے اسے انسانی سپگلنگ کا کیس سمجھتے ہوئے پولیس کو اطلاع دی دورانے تفتیش معلوم ہوا کہ یہ بچہ بنگلہ دیش کے شہر چٹا گھانگ میں اپنے دوستوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیرتے ہوئے کنٹینرز میں چھپ گیا تاہم کنٹینرز بند ہونے کی سورب نے وہ 6 دن تک اسی میں ہی رہا اور جیسے ہی کنٹینرز ملیشیا بندرگاہ پر پہنچے تو وہ خوش قسمتی سے زندہ بچ گیا دوستو کام کے مطابق لڑکے کی شناک فہیم کے نام سے ہوئی ہے جس نے بتایا ہے کہ وہ چھپن چھپائی کھیرتے ہوئے کنٹینرز میں ہی سو گیا تھا تاہم آنکھ کھلنے پر اس نے باہر جانے کی کوشش کی تو وہ کنٹینرز بند تھے دوستو اس نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ رویا چلایا پر کسی نے بھی اس کی آواز نہیں سنی 6 دن سے کچھ کھائے پیے بغیر خوش قسمتی سے زندہ بچ جانے پر ملیشیا حکام نے بچے کو فوراں ہسپتال منتقل کر دیا جہاں اسے طبیعہ امداد دی گی دوستو حکام کا کہنا ہے کہ یہ انسانی سمگلنگ کا واقعہ نہیں ہے بچے نے جو کچھ بتایا ہے وہ ایک سچ ہے ہم بنگلہ دیش حکام کے ساتھ فہیم کے اس کے گھر واپسی بیجنے کے لیے رابطے میں ہے اور جلدی فہیم اپنے گھر پر پہنچ جائے گا